زہیر پوچھ رہے ہیں کہ ضمیر کیا ہوتا ہے اوکے جی ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد یہ سپریم کورٹ سے بڑا ججبی ہے یہ پورا تلازو تولتا ہے یہ ایک تاقیزہ احساس ہے جو کبھی گناہ سے پہلے اور کبھی گناہ کے بعد ہمیں اس بات کا احساس دیتا ہے کہ گربڑ کردی استاد تُو نے یا تُو گربڑ کرنے جا رہا ہے ہمیشہ یاد رکھی گا ایک بات گناہ اور سواب کے درمیان میں دو چیزیں ہائلوہ کرتی ہیں جب آپ گناہ کرنے لگتے ہیں یا آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کا ضمیر سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ابلیس آتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا ہے تو تُو نے کوئی اتنا لمبا کام تو نہیں کیا کچھ بھی نہیں بس ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے سامنے آپ کے ضمیر کھڑا ہوتا ہے گناہ کے وقت اور دوسرا کام وہ جس وقت صرف ایک چیز کھڑی ہوتی ہے اور وہ ہے ابلیس جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اور جب وہ آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تُو نے تو بڑا کام کر دیا استاد تجھے تو کوئی عبادت چھے عبادت کوئی ضرورت نہیں تو بالکل چل مال میں ریپ اسی وجہ سے کہتے ہیں بزرگ کے جب بھی نیکی کا کام کرو تو پلٹتے ہی اگلے قدم پہ استغفار کا ورد شروع کر دو کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان ابلیس پوری جررت اور پوری قوت کے ساتھ آپ پہ وار کرتا ہے جتنا بڑا نیکی کا معاملہ اتنا بڑا وار تاکہ جب آپ کے اندر اس چیز کی سپرمیسی کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ میں تو بڑا کام کر کے نکلاؤں تو وہ اجر سارا کا سارا مٹی ہو جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی